شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد محترم علی باجوہ صاحب جنہوں نے اس پروگرام کو اورگنائز کرانے میں کافی کافشیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کی وہ کافشیں قبول فرمائے پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لئے میں خود ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو علم الغیب والشہادة والرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهین العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو لہو الاسماء الحسنى مسبح لہو ما فی السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقُ اللَّهُ الْعَوِيمُ اس کے بعد میں اپنے معزز مہمان جو کے دور دراز کے سفر کر کے تشریف لائے ہیں دعوت دوں گا ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کریں ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب کو ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب کو ڈاکٹر پروفیسر عبد الرزاق ساجد صاحب کو موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَخْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ حاضرین مجلس احبابِ گرامی سامعین و سامعات دنیا کچھ اس طریقے سے وضع کی گئی ہے بنانے والے نے اس کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہر چیز میں اور انسان کی زندگی کی ہر سانس میں امتحان رکھ دیا گیا ہے آزمائش رکھ دی گئی ہے کیوں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالَ اللہ رب العزت انسان کے ہر رویے میں ہر بول میں ہر تول میں اس کے قول میں لب و لہجے میں انداز میں طریقے میں خُسن دیکھنا چاہتے ہیں خوبصورتی اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ جو انسان نفیس تباہ ہوتا ہے نا اس کے کام اس کی سوچیں اس کی فکریں وہ بھی بڑے نفیس سے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی نفیس ہی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ تو خالق ہے اس نے مخلوق کو بنایا ہی اتنا حسین ہے کہ چار قسمیں اٹھا کے پانچویں پھر قسم کے پیرائے میں بات کر کے اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے مالک فرماتے ہیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَالطُورِسِنِين وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِنِ پھلوں کے اندر انجیر اور زیتون بادشاہ ہیں لا جواب ہیں اس کے فوائد کا مقابلہ کوئی نہیں لیکن دونوں کی شکلوں میں اور ٹیسٹ میں فرق ہے زمین کے اوپر عرش برین سے جن جگوں کو عزاز ملا ہے ان میں ایک تور سینہ ہے اور ایک بلد الامین مکہ ہے دونوں بڑی عزت کی جگہ ہیں لیکن شان مقام مرتبہ الگ الگ ہے ان چاروں چیزوں کو رب نے گواہ بنا کے پھر عربی کا یہ انداز سمجھئے کہ قد تاقید کے لیے آتا ہے یقیناً اور جب اس کی اوپر لامِ تاقید داخل کر دی جائے تو یہ تاقیدیں مزید ہو جاتی ہیں کبھی ہمارے شادی کارڈ چھپا کرتے تھے تو اس میں بہت کچھ لکھا ہوتا تھا مطمئنی شرکت یہ کیجئے گا یہ کیجئے گا آپ آئیے گا وید فیملی تشریف لائیے گا اور جو گھر کا سب سے طاقتور بڑا وڈیرہ بزرگ صاحبِ عزت و عبرو سمجھا جاتا تھا اس کا نام پتہ کہاں لکھا ہوتا تھا تاقیدِ مزید اس میں پیار بھی ہوتا تھا تھوڑی دھمکی بھی ہوتی تھی کہ آنا ہے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے لَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم یہ پانچویں قسم ہے تاقیدِ مزید چار قسمیں پہلے ہیں کہ ہم نے انسان سے بڑھ کے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں ہماری آج کی موجودہ سائنس ٹیکنالوجی اپنی ساری غصتوں کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ انسان سے بڑھ کر کے سسٹم کسی اور مخلوق میں اتنا خوبصورت کوئی بھی رکھا ہی نہیں ہے اب اس انسان کو بنا کے چلانا اور چلانے میں حسن قائم رکھنا یہ اللہ نے اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جو تخلیق وہ خود کرتا ہے سورت خود بناتا ہے اور سورت کے بارے میں پانچ بڑی گرنٹیاں دے کے قسمیں دے کے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم سے بہترین سورت بنائی کسی کی نہیں یہ اللہ کا وعدہ ہی نہیں حلفیہ بیان ہے سورت بنا کے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ سیرت تم نے خود بنانی ہے سیرت خود بنانی ہے دوسری طرح دوسرے انداز میں سمجھئے ہیں عربی میں تین حرف ہوتے ہیں خا جسے ہم خے پڑھتے ہیں لام کاف دو نکتوں والا خلقن اگر آپ اس کو خا پہ زبر پڑھیں لام پہ جزم پڑھیں خلق تو یہ بندے کا ہارڈ ویر ہوتا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے لا جواب بنایا ہے تمہیں اس کو زیادہ سمارنے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہم نے طریقہ بتایا ہے کہ جھاڑ پونچ کیسے کرنی ہے غزو غزل یہ وہ چیزیں تمہارے اندر ایک سوفٹ ویر رکھا گیا ہے اس کو شریعت کے مطابق اندرونی کیفیات کو خلقن زہری ڈھانچا اور باڑی خلق اخلاقیات اور رویے کہ باہر سے جو آپ پہ ایکشن ہوگا آپ نے اس کا رییکشن کیسے دینا ہے ایکشن جتنا مرضی برا ہو آپ کا رییکشن خوبصورت ہونا چاہیے فیل کا رد فیل اسے سیرت کہتے ہیں خلقن صورت ہے خلقن اخلاق یہ سیرت ہوتی ہے یہی ذمہ داری لگائی گئی ہے سارے انبیاء کی جتنا بھی اللہ نے ہیوی بجٹ اٹھایا ہے انبیاء علیہ السلام کا جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا خاتم علیہ السلام تلق ہر پیمبر کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کے افراد کے مرد عورتیں بچے جوان بوڑے ان کو کچھ ایسا پڑھایا جائے ایسا بنا دیا جائے کہ ان کے رویے خوبصورت ہو جائیں ان کی تربیت اچھی ہو جائے تو آئمہ فقہہ محدثین تابعین تبہ تابعین اصحاب اور اہل بیعت اور سارے انبیاء یہ صرف تعلیم نہیں دیتے تھے ہمارا جو آج کا موضوع ہے تربیت اولاد اور عالمی چیلنجز یہ پہلے انسان سے شروع ہوا تھا چیلنج اور ہر دور میں عالمی رہا ہے انٹرنیشنل رہا ہے قومی رہا ہے بین الاقوامی رہا ہے آج بھی ہم اسے فیس کر رہے ہیں تو اکیلا سیکھنا کافی نہیں اکیلا جاننا کافی نہیں ہوتا اکیلا علم کافی نہیں ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ علم سیدھا ہو تو عمل سیدھا ہوتا ہے علم ٹیڑا ہو جائے تو عمل بھی ٹیڑا ہو جاتا ہے چھوٹے بچے کو اگر پتا نہیں ہے کہ اس سوئچ میں مجھے انگلی نہیں ڈالنی چاہیے وہ بچ سوکات کر لیتا ہے اسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب کرنٹ لگتا ہے تو اسے ادراک ہو جاتا ہے یہ تربیت کا حصہ بن جاتا ہے کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نہ زمانہ بہت کچھ پڑھاتا ہے حالات پڑھاتے ہیں چینج ہوتی ہے اور یہ دنیا بنی ایسی ہے آپ صبح صاف سترے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں تو سلوٹیں بھی پڑھی ہیں گرد و غبار بھی ہے خراب ہوتے ہیں تو زائے نہیں کیا جاتا انہیں دھویا جاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام تعلیم بھی دیتے ہیں تربیت بھی کرتے ہیں اور یہی شریعت کا مزاج ہے اور کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج وگرنا علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی ابو جہل کے پاس بڑے علوم تھے بڑے نالج والا بندہ تھا میرے خیال میں کوئی بھی اس دور کا جدید ترین علم نہیں تھا جو ابو جہل کے پاس نہیں تھا ابو الحکم کہتے تھے مگر تربیت نہیں تھی تو مار کھا گیا یا اس نے لی نہیں ہمارے اوپر جو بہت بڑا فریضہ ہے نسل انسانی کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے مگر ان کو سنبھالنے کی پالنے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کہ دنیا کو ایک بہترین نسل دے کے اور امت دے کر کے جائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جو پیرنٹس ہیں جو والد ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ہر دور میں ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر تین بڑے چیلنج رہے ہیں پہلا مزاج جو لوگ بہت زیادہ حساس اور سنسٹیف طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ بیچارے کچھ زیادہ ہی لگے رہتے ہیں پریشانی پہ پریشانی سوچ پہ سوچ فکر پہ فکر کیا بنے گا کیا ہوگا یہ اتنی زیادہ غیر ضروری توجہ غیر ضروری فکریں اور حد سے زیادہ سختیوں میں بیچارے پڑے رہتے ہیں تو وہ تعلیم بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے تربیت بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشر اسے توڑ دیتا ہے یہ چیلنج کل بھی تھا یہ آج بھی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں لا پرواہ ہوتے ہیں بلکل اس کے برعکس بس بچے پیدا کر لی انہیں روٹی روزی ملتی ہے نہیں ملتی کھانا میسر ہے نہیں ہے کپڑے ہیں نہیں ہیں وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں بس لا پرواہ کچھ لوگ ہیں درمیانے لیول کے جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے اپنے وسائل میں رہ کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ تھوڑے ہیں یہ لوگ تھوڑے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیلنج میری ذات سے ہے اور آج میں بات بھی ان پر کروں گا جو والدین کے لئے مسائل بنے ہوئے ہیں کیونکہ موضوع کافی طویل ہے تو یہ اولاد اس کی اہمیت کو جاننا یہ بڑا اہم ہے نہ اتنا اہم کر دیں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں اور نہ اتنا غیر اہم بنا دیں کہ آپ کو آپ کی نسل کی جوانوں کی آنے والی نرسری اور نئی پود اس کی فکر ہی نہیں ہو تو اس جنریشن کو سمجھنے کے لئے ہمیں پہلی چیز جو انتہائی اہم ہے کہ میری اولاد کیا ہے میں دو چار مثالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں عربی کی ایک ضرب المسیل ہے جو بندریہ ہوتی ہے اس کی نظر میں اس کا بچہ ہرن ہوتا ہے بندریہ کی نظر میں اس کا اپنا بچہ ہی ہرن ہے یہاں پر بہت اہم چیز آپ کی کوئی بھی قوم ہے کوئی بھی برادری ہے کوئی بھی علاقہ ہے کسی طرح کی آپ سٹیٹس کے اندر دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کے ذمہ جو لگا ہے اس دائرہ کار کو سمجھئے کہ کم مز کم مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ایک بندریہ تو اپنے بچوں کو ہرن سمجھے قیمتی سمجھے جوہیں نکالے خیال دے توجہ دے پاس پاس بٹھائے ابھی پچھلے دن ایک کلپ بڑا وائرل تھا کہ ایک بچہ جو ہے نا آگے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کی ماں اس کو بندریہ ہے وہ پکڑ کے پھر پیچھے لے آتی نہلاتے ہوئے بھی آپ نے شاید دیکھا ہو اگر ایک بندریہ اپنے بچے کو اتنی اہمیت دیتی ہے تو بنی نوئے انسان کا یہ اشرف المخلوقات کیوں نہیں دے رہا یہ سوال رکھی اپنے گلی میں محلے میں قرب و جوار میں بڑے سارے لوگ ہیں جو بے پرواہ ہیں لا پرواہ ہیں ہم نے ان کو بھی ساتھ لینا ہے کیونکہ والدین کی اگر تربیت نہیں وہ سیکھے ہوئے نہیں تو پڑھائیں گے کیا اپنی تربیت نہیں تو کیا کریں گے میں اگلے نکتے پہ انشاءاللہ اس پہ بھی آ رہا ہوں دوسری مثال سے سمجھئے عربی کی ایک ذرب المسلہ اور کمال ہے تربیت کیا ہوا پرندہ عام پرندوں سے مہنگا ہوتا ہے جانور کو دیکھ لیں عام ریچ سستہ ملتا ہے لیکن جس کو سکھایا گیا ہو وہ مہنگا ہوتا ہے اسی بندر کو لے لیں عام بندر کی کوئی ویلیو نہیں یہاں پہاڑوں پہ گھوم رہے ہیں لیکن جس کو سدھا دیا گیا ہو جو تماشا کر لیتا ہو جو گلی میں آ کے بتا سکتا ہو کہ میں نے سسرال کیسے جانا ہے تو اس کا ریٹ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگا دیتے اتیر المربع غالب اگر ایک جانور ایک پرندہ سدھایا ہوا عام سے مہنگا ہو سکتا ہے تو ہمارے بچے تو بہت مہنگے ہیں نام مہنگا رکھنے سے مہنگا خان نہیں ہو جاتا جب تلک کے اس کو تربیت کر کے مہنگا نہ بنایا جائے تیسری مثال میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ ہم شیشے کے جو برطن ہیں نا کانچ کے ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں بالخصوص آپ کے گھر کا نہیں مجھے پتا ہم نے اپنی والدہ کو یہ دیکھا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے دنیا کی بالکل ہمارے جو میار ہیں اور زاویے اور زاچے ہیں جو سانچے ہیں ان کے مطابق وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی ان پڑھتی پنجابی کے علاوہ کسی بلکہ کسی بھی زبان کا وہ لکھا ہوا لفظ حرف نہیں پڑھ سکتی تھی مگر ان کو جو جہیز میں اببو کی طرف سے سمان ملا تھا جتنی قدر اس کی کرتی تھی شاید کسی کی نہ کرتی جو مرضی آجائے جہیز کا سمان نہیں نکلنا اور بالخصوص کانچ کا برطن اگر کبھی نکلا بھی ہے تو سو سو احتیاطیں بتا کے خیال رکھنا میرے اببو بشتی کی نشانی فلائیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ شیشے کے برطن کی تو اتنی قیمت ہے اور محبوب نے کہا تھا لا تکسر القواریر یہ جب اونٹ کچاوے ڈال کے عورتوں کو سفر کروایا جا رہا تھا اور حدی خان حدی پڑھ رہا تھا اور وہ فاسٹ بھگا رہا تھا آپ نے کہا نہیں آیستہ چلیے یہ اندر کانچ کے برطن ہے یہ ٹوٹ نہ جائیں آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں کبھی یہ بھی خیال کیا کہ اولاد اُنا اکباد اُنا تمشی الاششوارے ہماری اولاد ہمارے جگر گوشے ہوتے ہیں یہ آپ گیننے ہوتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے میں بے شمار والدین کو دیکھ رہا ہوں آج کی سوسیٹی میں برطن ٹوٹ جائے تو وہ بیچارے افسوس کرتے ہیں بچے ٹوٹ رہے ہیں مزاج ٹوٹ رہے ہیں اپنوں سے چھوٹ رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں اور پروائی کوئی نہیں دوسری چیز میں نے یہ بھی نوٹ کی ہے شاید آپ لوگوں نے ابھی کل پر سو یہ دیکھا ہو ایک بلی کے بچے کو بچاتے ہوا گاڑی والا پوری گاڑی اُلٹ گئی ہے ہڈیاں ٹوٹی ہیں لوگوں کی ایک بلی کے بچے کو تو راستے میں بچاتے ہیں کیا کبھی اپنے بچے کو بھی بچایا کہ وہ کن گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے آ رہا ہے گاڑی کے نیچے آتے ہیں سائیکل کے نیچے بائک کے نیچے ایک چھوٹے سے پلے کو بچاتے ہیں اپنے بچے ان سے لا پروا کیوں ہیں آنکھیں بند کیوں ہیں بچہ گڑے میں گر جائے گٹر میں گر جائے میں ہیڈ پنجنند پہ تھا اللہ تعالیٰ میرے وطن کو پوری دنیا کے لوگوں کو سلابوں سے توفانوں سے محفوظ رکھے جہاں پانچ دریاں اکٹھے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ کڑے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ جو کشتی تھی بچے اس میں سیر کر رہے تھے الٹ گئی باپ کنارے پہ تھا وہ ساتھ نہیں گیا تھا جمپ لگایا پیچھے بچہ تو مل گیا باپ کی لاش نہیں ملی اس قدر ابھی جو چار بہنیں ایک بھائی کو بچاتے ہوئے وہ بھی آپ نے سین دیکھا تھا ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سب کرتے ہیں احمد پور شرکیہ ہے اس کے ایک محلم ہے ایک گلی میں بچہ جو ہے وہ گٹر میں گرتا ہے ہول کا موں کھلا ہوا ہے ماں پیچھے چلانگ لگا دیتی ہے اس قدر ہم لیکن جہنم کے گڑوں میں ہمارے بچے گر رہے ہیں ہم نے کبھی پروائی نہیں گئے فکر ہی نہیں گئے بچہ ماچس کے ساتھ لائٹر کے ساتھ دیا سلائی کے ساتھ کھیل رہا ہو سارے فکر کرتے ہیں گھر کو آگ لگ جائے گی اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے بچوں کے گھر والوں کے تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے آگ کے شلے ہیں کوئی ون ون ٹو ٹو کو نکال کرتا ہے کوئی ہنگامی طور پر امرجنسی آگ بجھائی کیسے جا سکتی ہے کسی کو فکر ہی نہیں تو یہ اصل پرابلم ہے کہ انسان جو ہے یہ دھیلا نکلا ہے سست نکلا ہے جو اہم کام تھے انہیں غیر اہم کر بیٹھا ہے اور جو غیر اہم تھے انہیں یہ ٹاپ پہ رکھ کے چل رہا ہے کہ یہ میرا مطمئن نظر ہے یہ میں نے کرنا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پہلے اہم کو اور غیر اہم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھئے نائس قدر سنسیٹیو ہوں کہ آپ کہ بچے آپ کو اٹھا کے منٹل ہسپیٹل بھیج دیں کہ اببا جی اب اس لائق نہیں ہے کہ ان کو گھر میں رکھا جائے یہ اممہ جی چوبیس گھنٹے ایکسپلینیشن ہے اور یہ وہ یہ کیوں وہ اور نہ اتنے غافل ہو جائیں کہ آپ کا سامان لٹ جائیں ہمارے شہر فیصلہ باد میں ایک بچی کو نو مولود بچی کو میں وہیں پہ تھا ہسپیٹل میں کسی نے اٹھا لیا والدین کو فکر پڑ گئی پورے میڈیے میں پورے وطن کے اندر ملک میں مسائل بنے یہ کیا ہوا ہے ایک بچی اغواہ ہوئی تو پورے ملک میں پریشانی ہو گئی آپ نے اور میں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے سے لے کے جوان تلک جوان سے لے کے بوڑے ہونے تلک ہماری پوری کی پوری نسل اس وقت اغواہ کی جا چکی ہے وہ ہمارے گھروں میں رہ کے پلتی ضرور ہے لیکن وہ ہماری نہیں ہے اور والدین کو پھر بھی اگر توجہ نہیں ہے وہ نہیں جی ان کے لئے یہ بنا دیا ہے وہ بنا دیا ہے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے یا صرف پالا ہے کہا کیا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ایک ہی بات ہے تربیت کرنی پالنا کہا نہیں اگر آپ کے بچوں نے اپنے سے بڑے اور برابر اور چھوٹے کے حقوق نہیں سمجھے اس نے اپنے حقوق نہیں جانے تو پھر آپ نے صرف ان کو پالا ہے صرف پالا ہے اگر اسے بڑے سے گفتگو کرنے کا طریقہ آیا ہے تو پھر آپ نے تربیت کی ہے تو شریعت اس اہم ترین موضوع پہ دنیا کی اہم ترین نسل کو اس امانت کو آگے پہنچانے کے لئے تعلیم کے ساتھ تربیت دیتی ہے تو لہٰذا والدین کی پہلی پرابلم کہ وہ اپنے آپ کو لیول پہ لا ہی نہیں رہے کہ جو بہت زیادہ سنسیٹیو حساس ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو نارمل کریں جو بالکل غافل ہے لا پروہ سست ہے وہ ذرا چست کرے ایکٹیو کرے جو اعتدال پہ ہیں یہ دوسروں کو بھی اعتدال پہ لانے کے لئے مساوی رکھنے کے لئے کوشش کریں مگر ہماری سسیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے حد تک رہیں میں اپنی حدود میں ہوں ابھی تک حدود کا تایئر نہیں ہوا دوسری گزارش اور دوسری پریشانی اور چیلنج وہ یہ ہے کہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی فاقد الشیئی لا یعطیق یہ بھی عربی کی ضرب المسلہ ہے جو خود محروم ہے وہ آپ کو کیا دے گا جو خود ننگا ہے جو خود ننگا ہے کیا دے گا آپ کو کہتے ہیں کہ سوئی ساری دنیا کو کپڑے سی کے دیتی ہے خود ننگی رہتی ہے چلیں وہ سی کے تو دے دیتی ہے لیکن انسان ایسا ہے کہ جو اس کے پاس خود نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کیا دے گا جو خود محروم ہے اور کو کیا دے گا جو خود بھوکا ہے وہ آپ کو کیا کھلائے گا محرومیاں ہم نے کبھی بھی اچھا ماں باپ بننے کی کوشش نہیں کی لفظوں میں تو ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے میں یہاں ایک مثال لینا چاہتا ہوں یہ لطیفہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے یہ داستان نہیں ہے یہ ایک ریالیٹی ہے یہ دادا جی بیٹھیں کرسی پہ نیچے بیٹھ کے وضو نہیں کر سکتے ان کے پوتے انہیں وضو کروا رہے ہیں کرسی پہ بیٹھیں نماز کی تیاری ہو رہی ہے پوتے وضو کروا کے دادا جی کو انہوں نے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے یہ موو نہیں کر سکتے مسجد نہیں جا سکتے اور وہ پوتے وضو کر کے مسجد بھاگ گئے ہیں چلے گئے ہیں اور جو بیٹا ہے ان کا وہ چرس والا سگرٹ لگا کے اپنی موج مستی میں تو یہ بزرگ کہتے ہیں پتر اہ پتر وہ تھوڑی جی شرم کر کچھ ہیاء کریں وہ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو کے تیرے بچے ہو کے وہ مسجد جا رہے ہیں نماز کے لئے اور تو کیا کر رہا ہے اس نے سلجنے کی بجائے سمجھنے کی بجائے ابباجی کو پتہ کیا بولا ہے کہنے لگا ابباجی پھر دیکھ لیں اپنی تربیت اور میری تربیت کا فرق کہ آپ کا بچہ نشا کر رہا ہے اور میرے بچے مسجد جا رہے ہیں ہر باپ نے ہر ماں نے ہر دور میں یہ سمجھا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں لیکن اچھا بننے کی کوشش نہیں کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی آپ حیران ہوں گے جو پہلی وہی اتری تھی آخری پارے میں اللہ نے کیا کہا تھا اکرہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لو سکھانا ہے تو سیکھ لو سکھانا ہے تو سیکھ لو پھر آگے بڑھنا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کندوں پہ شادی آپ نے کر لی ہے بچے بھی ہو گئے ہیں آپ نے تربیت کہیں سے لی ہی نہیں ٹریننگ لی ہی نہیں کہ ان کو پالنا کیسے ہے سنبھالنا کیسے اور تربیت کیسے کرنی ہے جب والدین کو منرز نہیں ہوں گے میں ایک گاؤں میں گیا رات ڈیڑھ بجے ٹائم ملا تقریر کا فارغ ہوا تو ایک بزرگ بیٹھے زارو کتار رو رہے تھا فارغ ہوئے تو سوال و جواب میں کہنے لگے کہ میں نے سائیڈ پہ ہو کے بات کرنی ہے پتہ کیا کہنے لگے کہ آپ کی گفتگو سن کے مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے بس پالے ہیں پالا تو کوئی جانور بھی جا سکتا ہے یہ سارے مجھے میری اسی سال عمر ہے اور مجھے توں توں کہہ کے بلاتے ہیں توں میں نے کندے پہ ہاتھ رکھا دلاسہ دیا میں نے کہا ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں بچے سنتے ہیں بچے سنتے ہیں یہ آگے بھی ایک ہماری مثال آئے گی لیکن وہ سنتے ضرور ہیں جو سنتے ہیں ریٹرن کرتے ہیں بازگشت ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کے پاس کڑے ہو کے جو بولوگے لفظ واپس آنے ہیں حال میں آپ کی آواز جو پیدا کریں گے وہی گونج واپس آئے گی آپ گاؤں میں رہتے ہوئے کیسے بھولاتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے برابر والوں کو بڑھوں کو کہ اندیجی اسیم یہی قیدہ سی اببا جی توں آ نہیں کیتا توں آ نہیں کیتا توں آ نہیں کیتا میں نے کہا جب آپ نے آپ بولا ہی نہیں مو سے لفظ نکالا ہی نہیں تو جو بچوں نے سنا ہے وہ واپس اس سے بھی زیادہ آوازیں مثال میں ایک جگہ پہ تھا اور ایک بزرگ اپنے پوتے کو اٹھا کے لائے پروفیسر صاحب اس کو دم کر دیں میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے کہنے لگے جی دو پرابلمز ایک جید بہت کردہ پیور یہ لبولا جا تھا ان کا جید بہت کردہ دوسرا پھکڑ بڑے تولدہ ہے پتہ نہیں آپ سمجھے کے نہیں سمجھے گالی کی بہت دیتا ہے اور پھکڑ گالی کی سپرلٹیو ڈگری ہے آخری فارم کیا بات ہے جی جو ایک دفعہ بولتا دوسرا میں نے کہا جی اس کو دم کرنا جی میں نے کہا اس کو گھر چھوڑ کے ہیں پھر دم کرتے ہیں کہ اندھے ہوائی دم کرنا ہی میں نے کہا نہیں دم اس کو نہیں ہونا دم آپ کو ہونا ہے لے دار کسے دی دوہ دی پروفیسر کڈن کسے دی لگا اے عجیب ڈاکٹری ہے میں نے کہا جی میں مزاک نہیں کر رہا میں سیریس ہوں میں نے سفر کرنا ہے آپ اس کو چھوڑ کے آئیں اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا چھوڑ کے آئے اور بیٹھ گئے جی وہاں میں نے پوچھا تھا آپ بھی پوچھئے دنیا کو پوری ورڈ میں ڈھونڈیے یہ پرابلم والدین کے ساتھ ہے جب خود تربیتی آفتہ نہیں ہے اور انہیں اچھے بورے کی پہچان نہیں ہے تو بچوں کو کیا دیں گے الزام تو جائے گا بچوں پر بچے غلط ہیں گالی دیتے ہیں فضول بکتے ہیں یاوہ گوئی کرتے ہیں ایسے ویسے ہے لیکن یاد رکھئے پہلے میں اپنی غلطیاں دور کروں گا تو صحیح مربی بنوں گا جب میں صحیح مربی نہیں ہے تو میری تربیت کیسے صحیح ہوگی وہی ہوا آگے بیٹھے کریں دم میں نے پوچھا جی ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالیں اس کے بعد دم کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا جس برطن میں آپ سالن ڈال کے مہمان کو دیتے ہیں یا خود کھاتے ہیں اس برطن کو کیا کہتے ہیں کہنے لگے ادھر دامنال کی تعلق ہے میں نے کہا چلیں معذرت کے ساتھ بولیں کہنے لگے جی ایسی کولی کہنی ہے کولی میں نے کہا کوئی اور نام سناو بڑھوں سے بولے کے ٹیشو مل رہی میں نے فین اس لیے بند کروایا تھا کہ شور نہیں آیا لیکن وہ شاید یہ ہلکا سا چلا دیں اگر آئے تو شکریہ کہنے لگے جی کولی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی دوسرا نام میں جس سوسیٹی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف ایک سوسیٹی نہیں ہے ہم انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے اپنے تھوڑے بہت طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن مسائل ایک جیسے ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں کہا جی میری ایک بیٹی رہتی ہے مزفرگڑ میں وہ کیا کہتے ہیں وہ منگری بولتے ہیں منگری منگر میں نے کہا کوئی اور نام سناو کہنے لگے جی ایک بیٹی کی شادی بہاولپور سائیڈ پہ ہوئی ہے وہ اس کو کٹوری کہتے ہیں کٹورا یا کٹوری میں نے کہا کوئی اور نام کہنے لگے بس کر دو میں نے کہا نہیں پھر بھی کہتے ہیں جی ایک تھی کسور بھی آئی ہے وہ چھنی بولتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کتنے نام سنے ایک برتن کے کولی بھی کٹوری بھی چھنی بھی منگری بھی جس میں پانی پیتے ہو اسے کیا کہتے ہو گلاس میں نے کہا مزفرگڑ والے گلاس بہاولپور والے گلاس کسور والے گلاس میں نے کہا کوئی اور نام اوکی ادھا جی بڑیاں تو سنے آنے ہی تی نکیویں دسان جب میں نے بڑھوں سے وہ لفظ سنا ہی نہیں تو میں کیسے بولوں میں نے کہا جناب دم ہو گیا ہے محسوس ہوا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا بچے کا کہہ رہے تھے کہ وہ فکڑ بڑے تولتا ہے جناب جو لفظ گھر میں بولے گئے ہیں وہ ہی آپ کو واپس کر رہا ہے اگر گھر میں گالی اور فکڑ نہ تولے بولے جاتے ہیں تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آتا آپ کو تو گلاس کا دوسرا نام نہیں آتا حالانکہ تین ہزار چونسٹھ زبانوں میں اس کا اپنا اپنا نام ہے لیکن چونکہ سنا نہیں اس لیے آپ جانتے نہیں پہلا دم پہلا علاج یہ ہے کہ مربی کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے اسے پتہ ہو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہمارے بزرگ کرتے نہیں تھے بچوں کو بڑوں کی محفل میں بسوقات نہیں بیٹھنے دیتے تھے کیونکہ وہ موقع بیٹھنے والا نہیں ہے وہ ان کے سننے والا نہیں وہ ان کی عمر اور ایج سے بڑی بات ہے آج کل ایک بڑی تساؤل ہو جی بچوں سے کچھ چھپا نہیں رہنا چاہیے کل کو جو ان کو پتا چلنا ہے آج بتا دو پوری ورڈ میں یہی ہے نا ایک تھیم کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو یہ یہ جو ہے ایجوکیشن دیجیے کبھی پتا ہونا چاہیے فلان تیرے رب نے ہر چیز فطرت کے ساتھ عمر کے ساتھ رکھی ہے ایک سوال ہو بھی تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے تربیت کا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی زد کی تھی اللہ کو دیکھنے کی پیار سے اسرار سے اقرار سے اعتبار سے بڑی محبتیں دے دے کہ اللہ جی دیکھنا ہے اور اللہ جی کیا کہہ رہے تھے لنترانی دکھائیں گے لیکن ابھی وہ موقع نہیں آیا کیونکہ ہم نے دنیا میں آنکھ کا اتنا ابھی وین بنایا ہی نہیں کہ یہ رب کو دیکھ سکے یہ محدود ہے وہ لا محدود ہے ایک وقت آئے گا جب سب جنت میں مل جائے گا ہم دیدار کروائیں گے ابھی نہیں کہو ابھی نہیں کہو انہوں نے زد کی اللہ نے اپنا آپ دکھایا نہیں تجلی تور پہ ڈالی تور جل گیا سبق کیا تھا سبق سیکھیے والدین کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا آج بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو پوچھتے بھی زیادہ ہیں تو کیا ہر بات کا جواب نہیں تربیت ہونی چاہیے مثال لیجئے پہلا بیبی تھا دو اڑھائی سال کا کچھ بولنا شروع ہو گیا اللہ نے ایک اور بیبی دے دیا والدین نے میٹنگ نہیں کی تھی انہیں پتا ہی نہیں تھا ذہن میں تھا ہی نہیں وہ تیار بھی نہیں تھے کہ یہ سوال بھی آ سکتا ہے اور اتنا چھوٹا بچہ پوچھ سکتا ہے آتے ہی ماما کو ہلا کے کہنے لگا چھوٹا بیبی ماما یہ بیبی کہاں سے آیا ہے نیو بیبی کہاں سے آیا ہے اب کہاں آپ پڑے لکھے سمجھدار آکل والے جو آپ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ کہاں کا جواب کیا ہے کوئی مجھے پوچھے کہاں سے آیا ہے تو میں نے فیصلہ بات بتانا ہے مزید آگے پوچھے گا تو ظاہر ہے مجھے ایڈریس دینا پڑے گا بچہ کہاں سے آیا ہے اب ماں کیا بتائے کہاں سے آیا ہے کیا ہنڈرڈ پرسنٹ سچ بولے کہ کہیں بچے کی تربیت غلط نہیں ہو جہے جھوٹ نہیں سیکھے ماں نے کہا بیٹا میں میں ہاسپیٹل گئی تھی وہاں سے لے کے آئی ہوں بچہ مطمئن نہیں ہوا جواب سے بابا لیٹے ہوئے تھے اپنے روم میں جا کے کہنے لگا بابا بیبی کہاں سے آیا اب میٹنگ کی نہیں تھی آپس میں اتفاق رہا ہے تو تھی نہیں کہنے لگا وہ ماما چھت پہ گئی تھی چھت پہ ٹوکری تھی ٹوکری میں فرشتہ آکے پھولوں میں رگ گیا وہاں سے ہم لے آئے اگلے سال کچھ دیر کے بعد پھر کہتا ہے ماما آپ ہاسپیٹل جاؤنا بابا ان کو لے جاؤنا بیبی ایک اور تو وہ یہ سوچ تا رہا اس کا جواب آپ نے کب دیا جب اس کی منگنی ہوگی جوان ہوگیا بالک ہوگیا اور اس میں بلوگت ان چیزوں تک پہنچ گیا جو اس کی اپروچ والی تھی اب ٹائم نہیں تھا اب ٹائم ہے شادی کروا کے گھر لا کے چیر پہ بیٹھ کے یہ چودری صاحب بیٹھے ہیں ادھر چودرین بیٹھی ہے بیٹے کو بلا کے بیٹا اللہ دیانس پردہ نہیں زندگی دا آغاز کرو جب چل پڑا نا تو پیچھے بزرگ نے اتنا بھکڑ بول کے کہا ساری زندگی جیڑا سوال پوچھ پوچھ کے جلیل کردہ سے نا یہ وہ دا جواب یہ اللہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے ایک وقت ہے اس وقت انٹرنیشنل چیلنج ہے ہمارے سامنے اور صدیوں سے چلا آرہا ہے انہیں جی وقت سے پہلے وقت سے پہلے پھل موسم دا تے گل وے لے دی یہ ایسے نہیں ہے ہمارے ٹرکوں کے پیچھے لکھے سستہ ضرور ہوگی ہے جملہ لیکن باکمال جملہ ہے ہر بات ہر ایک کو ہر ایک جگہ پہ ہر ایک موقع پہ نہیں کہی جا سکتی کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیسے بولنا ہے یہی تو فکح ہے ہر بندہ فقی تو نہیں لہٰذا یہ تربیت میں شامل کریں اور اس میں شرمائیں نہیں گھبرائیں نہیں اپنے بڑوں سے پوچھنا تربیت کرنا اور یاد رہے جب میں بڑا کہوں گا نا تو یہ سب سے بڑا ہے جیسی تربیت یہ کتاب کرتی ہے دنیا کی کسی اور کتاب میں ہمت ہے یعنی کیسی تربیت کر سکے نیکسٹ گزارش ایک ٹرنٹ چلا ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے کسی اور کے پاس بھیج دیں اور ہم مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کو بنی ساد کے قبیلے میں بھیج دیا گیا ٹھیک ہو گیا وہاں کیا تھا جی آبو ہوا تھی وہاں آپ نے کیا سیکھا اپنی اصل قومی زبان مادری زبان پیور خالص وہ تو ہم سکھا نہیں پائے میں نے جس بھی لوکل بشندے کو یہاں دیکھا ہے نا بچے کو مار رہا ہوتا ہے اردو نہیں بولنی انگلش بولو معذرت کے ساتھ پنجابی نہیں بولنی اردو بولو بچوں کو انگلش پہ لگایا آپ ماں باپ دونوں آپس میں اردو بول رہے ہیں دادہ دادی پنجابی بول رہے ہیں مسجد میں مولوی صاحب ابھی بول رہے ہیں پھر لطیفہ بن گیا کہ کریں تو کیا کریں سیکھے تو کیا سیکھیں سکھائیں دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں جتنی بھی زبانے ہیں ان میں کوئی بڑی کوئی چھوٹی نہیں ہے یہ اللہ کی نشانی ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ سُورَةُ الرُّوم تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ہارڈ ویر کے اوپر یہ لو تھڑے میں اللہ نے پوری دنیا کے جتنے لب و لہجے اور زبانے ہیں ان کو اس کے اندر جو انسٹال کروا دی ہے نشانی کی حد تک رکھیں لیکن اس کو غلط وے ملیں غلط طریقے سے بھولیں اپنی اصل کو بھولا دیں تو نہیں ہم کیا کر رہے تھے کہ وہ بنی ساد میں بھیجا آپ اور میں آج اپنی اولادوں سے تھک کے یا کئی وجوہات پہ ان کے انسٹرکٹر ان کے مربی ان کے تربیت کرنے والے وہ ہم خود نہیں ہوتے کسی اور کو بنا دیتے ہیں ٹیوشن لے لے اکیڈمی چلا جائے والدین تھک گئے ہیں سچی بات ہے تھک گئے ہیں یہ روٹی روزی کے چکر میں اس قدر تھک گئے ہیں پوری ورڈ جو ہے اس وقت اکنومیکل ہی بھاگ رہی ہے کہ کہیں ہم نیچے نہیں آجائیں گراف نیچے نہیں آجائیں اور اولادیں ان کو سکھا کون رہا ہے میں اپنی سوسیٹی کو تھوڑا سا یہاں پہ دیکھوں بچہ حالات سے جو گلی میں سیکھ جاتا ہے سیکھ جاتا ہے یہاں پھر بند گھر میں چار دیواری میں اس کو اندر جو آپ نے استاز دے دیئیں وہ ان سے سیکھتا ہے یہ نئیس وقت اس میں ایک نئی سینکڑوں کروڑوں ٹیچرز ہیں ہر بند اپنی سوچ لے کے بیٹھا ہے تیار بیٹھا ہے آپ پی کریں گے وہ پیسے بھی لے گا پڑھائے گا وہ جو اس کے اپنے ذہن میں جو اس کا اپنا نظریہ ہے جو اپنا عقیدہ ہے وہ اپنی سوچ اللہ الرحمن نے جناب آدم اور سیدہ ہوا کو کہاں بھیجا تھا جنت میں جنت میں تو کیا پرابلم تھی اولاد سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاسد بھی اتنا بڑا پیدا ہوتا ہے یہ مربی کو سمجھ لینا چاہیے اولاد آپ کی ہے پال آپ رہے ہیں کروڑوں لوگوں کی نظریں ان پہ ہیں آپ محسوس نہیں کرتے کبھی بچوں کو سویمنگ پول لے کے جائیے جو اپن ہے باہر پبلک وہاں جائیے صرف اتنا چیک کرتے رہیے سائیڈ پہ ہو کے کہ کتنے لوگ آپ کے بچوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تو ہے محدود آپ کے بچوں کی جنہوں نے شکل بھی نہیں نہ دیکھی وہ ان کے ساتھ لنک میں ہیں رابطے میں ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کب یہ ترنوالہ بنے اور شکار بنے اور میرے پاس آئے اور ہم بے فکر ہیں جناب آدم سیدہ ابوا جنت میں تھے کسی کا کیا جاتا تھا کچھ کسی کو کہہ رہے تھے لیکن حاسد باہر بیٹھا کیا کہہ رہا تھا وَقَاسَمَهُمَا دونوں کو جا کے نا قسمیں کھا کھا کے کہتا تھا اٹھا اٹھا کے بڑی بڑی قسمیں خیر مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے اس نے کیا کیا روپ دھارے بنی اسرائیلی رویتے میں اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا تھا اِنِّي لَكُمَا مِنَنَّا سِحِين میرا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف خالصتا نصیت ہے مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں کچھ نہیں چاہیے لیکن میں یہاں کر رہنے والوں میں جانتا ہوں میں بہت پہلے کہوں سینیارٹی میں میں تم سے کہیں آگے ہوں اللہ جنت میں جب بھیجتے ہیں نا ایک چیز سے روک دیتے ہیں آپ کو روکا تو نہیں کہا جی روکا ہے کس سے اُو درخت سے آپ یہ سیکرٹ نہیں جاننا چاہوگے کیوں روکا ہے فلسفہ نہیں جاننا چاہوگے قربانی کا فلسفہ کیا ہے نماز کا کیا ہے روزے کا کیا ہے حج کا کیا ہے لوجک کیا ہے مجھ سے پوچھئے میں بتاتا ہوں جی کہا جو اس کو کھا لینا وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتے آپ فرشتہ بنیں میں تمہیں بتا رہا ہوں فرشتہ بننا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے فرشتے انسان کے خادمیں انسان مخدوم ہیں یہ مسجود ملائک ہیں لیکن ہر بندہ فرشتے بننے کے چکر میں ہیں جو تصفف میں چلا جائے گا فرشتہ جو دین میں آ جائے گا میں فرشتہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے فرشتہ بن جاؤں وہ بھائی گناہوں سے پاک ہونا اور ہے فرشتہ ہونا اور ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہیں وہ آپ سے افضل نہیں ہیں وہ خادم ہیں یا ہیوانیت میں اتراؤ کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس وجہ سے بھی جنت سے روکتے ہیں ایک لوجک یہ ہے اس درخت سے جو اس کو کھا لیتا ہے پھر وہ صدا جنت میں رہتا ہے باہر نکلنا چاہو گے کھا نہیں کھا لو بھے قسمیں اٹھا اٹھا کے کروا دی آپ کے بچوں کے پیچھے ہزاروں لوگ خیرخوا بن کے قسمیں اٹھانے والے بن کے حلف دے دے کے میرے بچوں کو یقین دلا دلا کے تیرا باپ جو ہے بڑا سخت تیری ماں بڑی سخت یہ تیرے خیرخوا نہیں ہیں انہوں نے پالا ضرور ہے سنبالا ضرور ہے روٹی روزی آپ کو دے رہے ہیں لیکن جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ نہیں بتا سکتے اس کلبر کے لوگ ہی نہیں ہیں اور ہمارے بچے ان کی کس میں آئیں گے نیچے دانا پھینکا جاتا ہے نا شکاری جب دانا پھینکتا ہے تو پرندے کو اوپر سے جال نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ انٹرنیٹ کا جال کتنا بڑا جال ہے جو فسے ہیں جو دھسے ہیں جو اس دلدل میں گئے ہیں وہ ہی جانتے ہیں اور جن کے ساتھ وقوع ہوا ہے وہ اب کہانیاں لکھتے ہیں تو ہم ان کو داستانیں سمجھ کے اڑا دیتے ہیں لیکن درد پڑھنا آ رہے درد لکھنا آ رہے درد ہونا آ رہے خبر پڑھنا آ رہے خبر بننا آ رہے کسی کی خبر میں بڑے مزے سے پڑھوں گا لیکن اللہ نہ کرے میری خبر لگ جائے تو میری پہلی کوشش ہی ہوگی کہ نہ یہ اخبار میں آئے نہ ٹی وی میں آئے نہ کسی سوشل میڈیا پر یہ خبر نہیں آنی چاہیے میں دبانا چاہوں گا جو خبریں بن گئے ہیں وہ بتاتے ہیں السعید من وعیزہ بغیرہی خوشبخت وہ بندہ ہے جو کسی دوسرے کو دیکھ کے خود سمجھ جائے تو یہاں اس چیز کو سمجھئے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا بھلا کوئی دوسرا آپ کے بچے کی اتنی اچھی تربیت نہیں کر سکتا جتنی آپ خود کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ جگر گوشہ ہے آپ کے جسم کا حصہ ہے آپ کے جسم کا حصہ ہے ناخن کچھا کٹ جائے نا تو اس کو کاٹنا ہو تو جتنا اچھا بندہ خود کاٹ سکتا ہے کوئی اور نہیں جتنی خارش اپنے ناخن سے اچھی ہوتی ہے کوئی دوسرا پہلے تو اس کو جگہ ہی کی نہیں پتا ہوتا بتا بتا کے تھک جاتے ہیں ادھر نیچے اوپر یار یہ دیکھ کہاں ہیں نہیں ایسے نہیں ادھر اور یا وہ اتنے زور سے خاج کر دیتا ہے کہ زخم چھیلہ جاتا ہے یا پھر وہ بچارہ اتنا ہیستہ کرتا ہے کہ وہ خارش ختم ہی نہیں ہوتی ما حق کا مثل زفرک تیرے ناخن جیسی اچھی خارش کوئی نہیں کر سکتا جتنی اچھی تربیت تو خود کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا اگر اولاد سب سے ہم ہیں تو پھر اپنے تمام پہلووں کو دوسرے نمبر پہ رکھئے پہلے نمبر پہ اسے یا ایوہ اللہ دین آمنو کو انفسکم واہلکم نارا پہلے ان کی آگ بوجھاؤ باقی پھر بوجھ جائے گی دکان میں آگے لگی ہو مکان میں لگی ہو اندر بچے ہوں تو پہلے کیا نکالیں گے آپ وہ سین نہیں دیکھا جس میں ماں نے اندر ساری جل گئی ہے مگر روشن دان سے بچے کو پکڑ کے ایسے ہاتھ میں باہر نکالا ہوا تھا یہ ہے اصل والدین اور یہ ہوتے ہیں مربی اپنے جسم پہ کھیل جاتے ہیں بچوں کو تکلیف نہیں آنے دیتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت لیکن کریں گے کب جب آپ خود تربیت یافتا ہوں ایک بندے کو سائیکل چلانا ہی نہیں آتی بچوں کو کیسے سکھائے گا ایک کو خود ڈرائیونگ نہیں آتی وہ ان بچوں کو کیسے حادثاتی اتفاقی سیکھ جائیں اور بات ہے اس کے بعد اگلا مسئلہ اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو والدین کے لیے اس وقت چیلنج ہے اور ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو دینا کیا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں یہ ایسا بڑا سوال ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس اسکول میں بھیجوں کس اسکول میں بھیجوں میں نے سترہ مکان کرائے پہ بدلے اور ہر مکان کے بدلنے کے پیچھے کیا تھا کہ کسی ایسے اچھے اسکول کے قریب چلا جاؤں جہاں میرے بچے اچھا پڑ سکیں میرے بچوں کو نہیں علم وہ نہیں جانتے کہ مکان بابا کیوں بدلتا تھا وجہ کیا تھی پوری دنیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہی ہے کہاں کہاں جا رہے ہیں وجہ کیا ہے پیاس لگی ہوئی ہے تلاش جا رہی ہے وہ پیور پانی نہیں ملتا جو پیاس بجاد ہے وہ پیور پانی نہیں ملتا آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں دنیا کے چکر لگا کے دھکے کھا کے دنیا جہان کو دیکھ کے نئے سے نئے دستور منشور پڑھ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکرز کی زاویہ نگاہ کو پڑھ کے جب بھی لوٹا ہوں تو ہر چیز کا فائنل اور آخری حل چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں اتارا جا چکا ہے اتارا جا چکا ہے سر سے لے کے پاؤں تلک بچے کو کیا چاہیے بیٹی کو کیا چاہیے جوان کو جوانی میں کیا چاہیے جتنی نفسیات کو یہ کتاب سمجھتی ہے دنیا کی کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں سکتی کیونکہ نفس کو بنانے والا خود رحمان ہے جس نے مایکروسوفٹ ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ بریقیوں سے انسان کے نفس کو بنایا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح کیسے ہوگا اور غلط کہاں پہ ہوگا وہ سمجھتا ہے لیکن پہلے آپ اس پہ یقین کر لیں کہ میرا یقین ہے اور اللہ نے کیا کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ جب تک یقین نہ آجائے مرنا نہیں بندگی میں رہنا ہے یہاں مانا کیا ہے مفسرین حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ جب تک موت نہ آجائے تو بندگی میں لگا رہے لگا رہے لگا رہے تلاش جاری رہے کوشش جاری رہے موت اس دن نہیں آتی جب ملک الموت آجائے کہتے ہیں کہ موت اس دن آجاتی ہے جب بندہ تھک کے گر جائے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا آخری دم تلک لگے رہے اور اگلی چیز جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ والدین پوری دنیا میں یا احساس برطری کا شکار ہے یا احساس کم طریقہ شکار ہے میں نے دو ہی طرح کے والدین دیکھے احساس برطری کیا ہے اس وقت کا یہودی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچوں سے بڑھ کے دنیا میں تیز ذہین اکل مند دانا سمجھدار سلجا ہوا کوئی اور بندہ نہیں احساس برطری اور وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے کہ یہ جو تھرڈ ورڈ کے لوگ ہیں نا یہ آپ کے برابر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں آپ کے بیڈ پہ آپ کے روم میں آپ کے کمرے میں آپ کے گلے ایک کتہ تو لگ سکتا ہے ایک بلہ تو لگ سکتا ہے ایک جانور تو لگ سکتا ہے مگر یہ تھرڈ ورڈ کے لوگ ان کو آپ گلے نہیں لگا سکتے احساس برطری کا شکار لوگ عرب دنیا میں چلے جائیے اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے سنا ہوگا اپنے کسی ہم وطن کو ملیں گے تو بلہ یا حبیبی یا حبیبی آپ کو یا مجھے ملیں گے تعالیہ صدیق لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے کیا خیال ہے بدلتا ہے کہ نہیں اور یہ احساس برطری اس قدر بڑھ گیا ہے کہ تعالیہ صدیق سے یا رفیق بلکل ویسے ہی نراز نہ ہونا یہ ہمارا ہم سایہ ملک ہے یہاں کا پتھان آ جائے نا چلتا آ رہا ہوں گلی میں پڑا لکھاؤ سمجھدار ہو ٹیچر ہو استاز ہو پروفیسر ہو سائنس دان بھی بھلے کیوں نہیں ہو مجھے پتا ہو یہ پتھان ہے اس کے آتے ہی پتا ہے میں کیا کہتا ہوں وہ لکھا کیا کرتی ہے کدھر جاتی ہے کرتے ہو ایسے کہ نہیں اسلام آباد میں میں نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے کرتے سنا فیصل آباد میں سنا لاہور میں میرا وطن کیوں وہ دوسری قوم سے ہم احساس برطری کا شکار ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں ہم پڑے لکھیں ہم سمجھدار ہیں ہم نے سکھوں پہ لطیفے بنائے ہیں انہوں نے ہم پہ بنا رکھیں پوری دنیا احساس برطری میں اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں اور کچھ لوگ احساس سے کم طریقہ شکار ہیں جہاں بھی بیٹھیں گے وہ جی دیکھا ہے جاپان والوں کو وہ جی کیا ہوا ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عمر نو مہینے لکھتے ہیں یا ایک سال لکھتے ہیں جس دن پریگننسی ٹیسٹ میں پہلے دن کی جو ریپورٹ ہوتی ہے اس دن سے اس کی عمر شروع ہو جاتی ہے میں نے کہا جی پھر کیا ہوا وہ جی دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ میری مسجد میں آئیں گے مدرسے میں آئیں گے آ کی کرنڈے ہو بچے ہیں نہ لیں جی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز میں کہیں گے دنیا چند تے پہنچ گئی ہے تو اسی یہی تھے بیہ کے ہی لی جاندے ہو احساس کم تری والدین کو چھوڑنی ہوگی نہ احساس برطری نہ احساس کم تری امت وسط موت دل اعتدال نہ بالکل پیک کے اوپر اتنا چڑھا دو کہ ایک انتہا پہ پینگے چڑھا کے بلندی اوپے چڑھا کے پھر سیڑھی کھینچو اور جب گرے رسہ ٹوٹے تو کمر ٹوٹ جائے اور نہ اس قدر گرے ہوئے کہ وہ بیچارہ گڑوں میں گرا ہوا خود کو سمجھے ساری زندگی اٹھے ہی نہیں دونوں کے بہن بہن آئیے میں یہاں مثال دیتا ہوں ایک باپ ایک ماہ اپنے بچوں کو بتا رہا ہے کہتے ہیں بیٹا یہ جو جاپان والے ہیں نا ان کی ٹیکنالوجی بہت آگئے ہیں ان کی اچھائیاں بہت ہیں لیکن بیٹا ایک بات سننا ہمارے ایک مربی آئے تھے مہربان آئے تھے کمال تھے یہ تو تب سے لکھتے ہیں نا سوچتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ حمل کی شکل میں سٹے لے لیتا ہے چپک جاتا ہے زائی گوٹ بنتا ہے جائے قرار پہ آ جاتا ہے ہمارے ایک مربی تھے سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہونا رہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاز ہوتے ہیں انہوں نے بہت پہلے سوچا تھا آپ کے ابو اور امی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا تزوج الودود الولود یا معاشر الشبابی من استطاع منکم الباہ تفلیت تزوج اوہ نوجوانوں کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا شادی کرنا جوڑا بناو جوڑا جوڑا ہی تو ہم بنا نہیں سکے میں نے کبھی کسی نوجوان کو نہیں دیکھا دکان پہ جائے ایک پاؤں میں نو نمبر کا جوتا دوسرے میں بارہ نمبر کا لیا ہے اگر اس میں آٹھ ہے تو اس میں بھی آٹھ ہے یہ ہوتا ہے جوڑا جو تین دہ جوڑا کیا خیال ہے باقی چیزیں بھی ایسے ہی ہیں ایک بازو کا ناپ لیتا ہے اس حصے کا دوسرے کا نہیں لیتا شلوار کے ایک پانچے کا لیا ہے دوسرے کا نہیں لیا لیکن جوڑا برابر ہے یہاں جو ماں باپ جوڑا بناتے ہیں وہیں سے تو معاملہ ہوتا ہے بیٹے کا قد کتنا بڑا ہے بیٹی کیسی ہے اس کی عقل کیا ہے اس کی کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اس کی کیا ہے بس چار چیزوں پہ جوڑا بن رہا ہے یہ تین پہ ہی ڈٹا ہوا ہے ایک مال دیکھ رہا ہے ایک حسن و جمال دیکھ رہا ہے اوٹلک دیکھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ آسب نصب اور برادری دیکھ رہا ہے جس کے اوپر آکے جوڑا بننا چاہیے تھا کہ یہ تین چیزیں بھی ہوں چوتھی فضف اور بزات دین جس کو خالق اور مخلوق دونوں سے ڈیل کرنی آئے اس کو بیٹی بنا کے گھر میں لاؤ اس کو اپنا بیٹا دو اور بیٹے کے لیے اس کو چنو بیٹے کے لیے اس کو چنو جس کو ڈیلنگ ہی نہیں آتی پبلک ڈیلنگ خالق کا ٹائم بندو کو دے رہا ہے بندو کا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے یہ کل کو آپ کو کیسے حق دے گا ان بندو سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں جوڑا نہیں بنا سکیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ابھی شادی نہیں ہوئی جوڑا اچھا بنانا اور پھر یہ بھی بتایا کہ دنیا تین بنیادوں پر بنا رہی ہے تم چوتھی بنیاد بھی مد نظر رکھنا سونے پر سواگا ہو جائے گا تزوجو الودود الولود کبھی ایسا جوڑا مت بنانا جو آئی لب یو کے اوپر جیتے ہوں یہ چھوٹینی تربیت کا جملہ الودود ود کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے بڑوں کی بھی قدر ہو دادا جی کی قدر باپ کی قدر ماں کی قدر بھائیوں کی قدر خود اس لڑکی کی بھی قدر کرتا ہو اور وہ لڑکی ایسی ہو ایسا پیار ایسی ود ہو کہ اسے اس نو جوان سے بھی پیار اس کے باپ سے بھی ماں سے بھی بھائیوں سے بھی پورے خاندان سے بھی لیکن جب وہ صرف آپس میں دو جڑیں گے اور عدالت میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے لڑکی کے ماں باپ کی بھی پگڑی گئی اور ان کی بھی عزت اور عبرو یہ دونوں ختم تو ان میں ود نہیں ہیں الودود اللہ کا نام ہے وہ پوری کائنات کو عزت اور عبرو دیتا ہے ولکہ کرم نہ بنی آدم ہم نے پوری قوم کو محبت تو سکھا دی ہے محبت آئی love you کے جملے تو بڑے عام ہو گئے لیکن مودد نہیں کوئی سکھا سکا کہ بیٹی کو پتا ہو اتنی تربیت ہوئی ہو کہ دیکھ تو مجھے بہت پیارا ہے اچھا لگتا ہے فطرت ہے انسان کی اس کو چاہتے ہوئے راہ میں ایک اینٹ بھی بساو کا پتھر بھی اچھی لگ جاتا ہے اچھے لگتے ہو لیکن سب سے حسن زندگی کا یہ ہے تیرا میرا امتیان ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ through proper channel آکے میرا ہاتھ لے جائیے اگر میرے ماں باپ نے اچھا سمجھا مناسب سمجھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میری چاہت بھی ہے میں اظہار بھی کر رہی ہوں لیکن اگر میرے ابو جو میرے اصل خیر خواہ ہیں جن کے جسم کا میں حصہ ہوں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی نہیں جاتی ہیں آسانی سے نہیں کٹتی ہیں بڑا مشکل ہے اگر انہوں نے عزت کے لائق عبرو کے لائق یا میرے لائق تجھے سمجھا تو میں آج بھی تیری میں کل بھی تیری لیکن اگر انہوں نے نہ کر دینا تو میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنے والی وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے جذبات وقتی ہیں ان کے تجربات بڑے لمبے ہیں انہوں نے حالات کے ساتھ جی کے دیکھا ہے اگر ایسی مودت والا جوڑا کہیں مل جائے اور لڑکا لڑکی کو کہے کہ ٹھیک ہے پسند ہے لیکن میں بھگا کے نہیں عدالت میں نہیں چوک چرائے میں زلیل کر کے نہیں پگڑیوں کو رسوہ کر کے نہیں ایسے پیرنٹس ڈھونڈ رہے ہیں بچے کے لئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجو الودود الولود بچے پہ نظر کب سے ہے جب سے ابھی منگنی نہیں ہوئی جب سے صرف تلاش ہے اس وقت سے کون احساس کر رہا ہے محمد الرسول اللہ سے اچھا جی شادی ہو گئی ہے جی تربیت کا پہلا لمحہ جو پہلی رات ہوتی ہے نا بڑے جذبات اس میں غالب ہوتے ہیں انسان کی اوپر فطرتی لیکن وہاں بھی شریعت نے تربیت کی انتہا کر دی میں نے پوری دنیا کے ادیان پڑھے ہیں کسی دین میں فسٹ نائٹ کے ملنے کی تربیت اور تعلیم دعا جملے الفاظ کسی قوم کے پاس نہیں ہے جائے جس مرضی پندت کو پوچھئے جس مرضی کسی بڑے سے بڑے پوپ سے پوچھئے نہیں ملے گا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی ملاقات میں مرد افتتا کر رہا ہے عورت نہیں آپ کے پاس سواری ہے آپ کے پاس بیوی ہے زندگی کا کوئی سفر ہے اس کی پشانی پہ فرنٹ پہ گاڑی ہے تو اس کے سٹی رہوں گے ہاتھ رکھیے اور دعا کیجئے اللہ ہمینی آسالو کا خیرہا اللہ اس میں جتنی بھلائیاں ہیں نا یہ میں مانگ رہا ہوں عطا کر دے سوالی بن گیا ہوں اور جو اس کی جبلت میں جو اس کی فطرت میں جو اس کی نیچر میں جہاں جہاں بھی بھلائی چھپی اللہ مجھے وہ چاہیے اللہ اس میں اگر کوئی شر ہے ظاہر ہے میں فرشتہ تو نہیں مان رہا میں بھی فرشتہ نہیں ہوں یہ بھی فرشتہ نہیں ہے میں فرشتوں کی تلاش میں بھی نہیں میں اوہروں کی تلاش میں بھی نہیں یہ بھی انسان میں بھی انسان یہ اس میں بھی نسیان میرے میں بھی نسیان اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے میرے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ جو کمی بیشیاں ہیں جو شر جو برائی ہے اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ فرما اسے بھی فرما اور اگر کہیں کسی خانے میں چھپا ہوا شر کل کو ظاہر بھی ہونا ہے تو اللہ اسے بھی محفوظ فرما لے ایسا آغاز ہونا چاہیے اور اس سے آگے کہا پہلی ملاقات میں جذبات نہیں اپنے مستقبل اور فیوچر اپنی اولاد پتہ نہیں حمل ٹھہرے کے نہیں ٹھہرے پریگننسی ہو کے نہیں ہو جائے قرار میں پہنچے کے نہیں ریم مادر تک یہ حصہ پہنچے یا نہیں پہنچے لیکن پہلے تیاری کرو اتنا دردناک جملہ ہے میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت میں والدین کے لیے میں نہیں سمجھتا جب ہم کیتی باڑی کرتے تھے تو کپاس ہم کاشت کرنے لگتے تو ابو جی کہتے تھے کہ پوتا جن نے بیجنے نہ انہوں زہر لالا ہے اور اسپیشلی ہم لے کے آتے تھے کیمیکل زہر اسم کو لگاتے میں نے پوچھنا ابو جی یہ کیوں لگاتے ہیں کہ انہوں پوتا جیدو بیجی دیا نا انہوں کیڑا پائی اندھا ہے انہوں اوپر لگا ہو نا زہر تکیڑے تھے داندھ کھٹے ہو جانگے چھوٹے تھے ہم بچے تو حساب ہی لیتے تھے وہ انہوں دندی وڈو نا داندھ کھٹے ہو جانے کر کے پیچھے ہو جائے گا تو یہ بچ جائے گا اسے کچھ نہیں ہوگا یہ اچھا پودا بنے گا کیا بات ہے میرے محبوب نے آپ کی تنہائی ہے آپ کا بیڈروم ہے شبہ وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا ہماری سوچ ہی ہوتی ہے میرے محبوب نے کہا کہو کہو اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ میں میری اہلیہ یہ نیا جوڑا یہ نئی زندگی کا آغاز اس کی شروعات اللہ ہم سٹارٹ لینے لگے ہیں آغاز کرنے لگے ہیں ابتدا ہونے لگی ہے اللہ دو الگ لوگ تھے دو الگ گھرانے تھے دو الگ خاندان تھے اللہ ملنے لگے ہیں وصل کا معاملہ ہے کیا کر اللہم جنبنا من الشیطان اللہ شیطان ہمارے کپڑوں کو بھی دیکھے ہمیں بھی دیکھے ہم پہ کوئی حملہ کرے کوئی نفسیاتی پروچ کرے کوئی اللہ وجود کا نقصان پہنچائے یا کوئی پرابلم کھڑی کرے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما وَجَنْنِ بِشْشَيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا اگر اس ملاقات کے نتیجے میں ہمارے مقدر میں کوئی بیٹا یا بیٹی یا آل یا اولاد لکھی ہے اللہ اس کو بھی اس کے حملوں سے محفوظ فرما اللہ یہ پوری تاریخ میں تربیت کا ایسا جملہ اور پہلو کہ جب آپ پہ جذبات غالب ہوں خوشی کا پہلو غالب ہو اور آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہوں وَجَنْنِ بِشْشَيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا اللہ جو ہمارے رزق میں مقدر میں ہماری اولاد لکھ لی ہے اللہ پوری ذریعت کو محفوظ فرما دے شیطانی حملوں سے نہیں ملی مجھے ایسی کچھ ایسا تو اس لیے احساس کم طریقہ شکار نہ ہوں آپ کی شریعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن مجید میں وہ مواد پڑا ہے تربیت کا کہ جو پوری دنیا کی قومیں بھی مل کے اس تلق پہنچ ہی نہیں سکتی ان کی سوچ ہی نہیں وہاں جا سکتی جہاں سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ دلوایا ہے تربیت اولاد اس کے بعد والدین میں ایک کمی ہے چیلنج ہے بہت بڑا وہ ہے کہ ہم لوگ جب جذباتی ہوتے ہیں تو تربیت تیز کر دیتے ہیں مثلا جمعہ سنتے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے جمعہ ٹیوننگ ہوتی ہے بائیک کی جب ٹیوننگ ہو جاتی ہے تو اچھی ریس پکڑتی ہے دوڑاتے ہیں میں نے بڑے سارے والدین کو دیکھا ہے ان کے لئے یہ بات چیلنج ہے کہ جب جمعہ سن کے آئیں گے خطبہ سن کے آئیں گے کہیں لیکچر سن لیں گے کوئی کلپ سن لیں گے سارا نزلہ کے اولاد پہ گرا دیں گے اوہ ٹھیک ہو جاؤ آ کرو آ کرو یہ کیوں نہیں بنتے وہ دیکھو نہیں لیول پہ رہیں سفر لمبا کرنا ہے تو غصے میں آکے ٹیئر میں ہوا زیادہ نہیں بھروا لیتے بیلنس رکھتے ہیں کتنی رکھنی ہے نہیں تو وہ پھٹنے والا ہو جائے گا مت اولاد کو پھاڑیے اعتدال میں رہیے میں جانتا ہوں بڑے سارے والدین کو کہ جنہوں نے ایک مولوی صاحب کو سنا ایک خطیب کو سنا کسی ایک جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر کو سن کے اس کے بعد ایسا سٹیپ لے بیٹھے آج خود بھی برباد ہیں اولادیں بھی برباد ہیں بغاوت کی رہوں پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے سنیے سمجھئے مناسب موقع آنے دیجئے اور پھر جب لوہا گرم ہو جائے تو پھر جا کے مناسب سی چوٹ لگائیے سنار سو کیوں مارتا ہے اور لوہار ایک کیوں مارتا ہے کیونکہ آگے میٹیریل دیکھا جاتا ہے جب ہم اولاد کے چپٹر میں جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں گے یقین کریں آنسو آتے ہیں روتے ہیں ہم اس وقت اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جب اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مدارس میں اپنے گھروں میں گلی محلے میں بازار میں کہ ان بیچاروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے جی جہاں بھیجی ہے وہیں جا رہی ہے جن کے حوالے کی ہے جب مدرب بدل دیئے ٹیوٹر بدل دیئے استاز بدل دیئے مربی بدل دیئے ہم خود خارش نہیں کر پائے کسی کو کارٹون کے حوالے کر دیا کسی کو گیم کے حوالے کر دیا وقت گزاری کے لیے کسی کو کہیں چھوڑ دیا کسی کو کہیں چھوڑ دیا کل کو وہ والی زبان بولے گا تو پھر سمجھ آئے گی پھر چوٹ لگے گی چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں فخر سے نہیں کہہ رہا مٹ کے کہتا ہوں پورے وطن میں گھومنے کے باوجود دن کہیں رات کہیں لیکن صبح اپنے بچوں کو لے کے سکول چھوڑنا میری ذمہ داری ہے اداروں میں چھوڑنا میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں رکشے پہ بھیج سکتا ہوں فورڈ کرتا ہوں میں کسی اچھی گاڑی پہ بھیج سکتا ہوں لیکن جس کے ساتھ بھیجوں گا وہ ڈرائیور کی زبان سیکھیں گے وہ بولیں گے اسے لیکن جب میں لے کے جا رہا ہوں تو میری اپنی چیز ہے مجھے پتا ہے میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے کیسے بٹھانا ہے کب لینا ہے کیا نگرانی ہے کیا خیال کرنا ہے کیا ان کو دینا ہے کیا نہیں دینا اس سے بھی ہم فارق ہو گئے اس سے کم طریقہ بھی شکار نظر آ رہے ہیں اور اوپر سے اگلی بات کہ ایک دن تو بڑی زبردست گھر کے اندر تربیت والا محول بنا دیا پھر کئی کئی مہینے پوچھا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا باہر سے چھٹی آئے دو تین مہینے بچوں کو برابر کر دیا پھر چلے گئے ان کو بھی پتا ہے اببا جی نے اب دو سال آنا ہی نہیں کیا کریں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا أَحَبَّ الْعَامَالِئِ اللَّهِ اَدْوَمُهَ وَإِنْكَلْ لگاتار کرو مسلسل کرو تسلسل نہیں ٹوٹنے دو یہ تربیت جو ہوتی ہے یہ کام جو ہوتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے بھلے تھوڑی کیوں نہیں ہو مثال لیجئے آپ اور میں جذباتی ہو کے کہ یہ فرش جو ہے نا سامنے ہیں یا اگر کہیں جوتے آئیں کوئی نشان لگا ہے تو ہم اس کو دھو دیں ہم سارے ایک ایک ٹب ایک ایک بالٹی پانی بھر کے لاکھیں نہ اس پہ زور زور سے ماریں کوئی نشان نہیں پڑنے والا لیکن وہ ٹونٹی جو ڈھیلی رہ جاتی ہے اور اس میں سے ایک ایک کترہ گرتا ہے لگاتار گرتا ہے تسلسل سے گرتا ہے ہر پل پہ گرتا ہے اور ایک پوری ٹون کے ساتھ گرتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہاں اتنا پکا نشان ہوتا ہے کہ تضاب سے بھی دھویں تو وہ صاف نہیں ہوتا تو اپنی تربیت کے اگر نشان چھوڑنے ہیں تو مسلسل لگاتار بے شک تھوڑی بے شک معمولی ہلکی پھلکی لیکن تربیت لگاتار رہے مسلسل رہے اور اس میں کہیں کسی جگہ گیپ نہیں آنے پائے یہ چیز والدین کے لیے چیلنج ہے ایک اور چیلنج دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب و غریب ہے وہ چیلنج والدین کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اے ساڑھے ورگا نہیں بندا ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے یار میں نے مثالیں دے دے کہ ماں باپ تھک جاتے ہیں میں نے یہ مشکل اٹھائی میں نے یہ اٹھائی میں نہیں چاہتا کل کو تم پہ یہ آئے ایسے ہو ویسے ہو بچے ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں جی باپ نے لیکچر دینا ہی ہے اس نے دیکھنا یہ بات شروع کرنی ہے یہاں پہ ختم کرنی ہے ایک دوسرے کو آنکوں میں اشار ہوں تو یاد رکھئے آپ کی اس آنے والی جنریشن میں اور آپ میں سو سال کا فرق ہے ایک صدی کا فرق ہے صدی کا فرق ہے آپ کے دور کی ضرورتیں اور تقاضی اور تھی ہمارے گھروں کے جو بہت بڑے مسئلے ہیں ساس بہو کے بچوں کی تربیت کے معاملات کے ان میں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں لیکن باہر کوئی اور ہے جو ان کو آئیڈیل نہیں بننے دیتا وطن عزیز کے ایک عظیم ترین اپنے عالم اور استاز کو جانتا ہوں ان کا ایک بھی بچہ ان پہ نہیں گیا ایک دن بڑی رندی ہوئی آواز میں بس پتہ نہیں کیسے آنسو پی گئے تو بڑے عدب سے میں نے پوچھ لیا امینے کا شیخ پریشان ہے کیا ہوا ہے کہنے لگے یار بڑی کوشش کیتی ہے پر میرا ایک بھی بچہ میری لینٹنیا ہے میں نے سیکھنے کا مقام تھا پوچھا میں نے کہا جی کچھ سبب پتا چل سکتا ہے کہتے ہیں جی پرابلم یہ ہے کہ میرے بچوں کی ماں نے کبھی بھی مجھے آئیڈیل بننے ہی نہیں دیے بچوں کی نظر میں میں کیا کہہ رہا تھا کہ باپ چاہتا ہے میں آئیڈیل بنوں ماں چاہتی ہے میں آئیڈیل بنوں ہم میں سے ایک جوڑ رہا ہوتا ہے ایک توڑ رہا ہوتا ہے یہ اکثر گھروں میں پرابلم ہے جو باپ چاہتا ہے وہ ماں نہیں چاہتی جو ماں چاہتی ہے وہ باپ نہیں چاہتا آپ ایسے کریں کام کریں ادھر اسلام آباد میں چیک کریں آپ دس مستری لے لیں ان کے ساتھ بیس مزدور لیں دیوار بنوائیں سارا دن آٹھ گھنٹے جتنا وہ کام کر سکتے ہیں کروائیں انہیں رکنے نہیں دیں لگاتار بنوائیں جتنی دیوار بنوائیں جب وہ بن جائے مجھے صرف پانچ منٹ دیجئے میں دو مزدور بھیجوں گا وہ بیس مزدور اور دس مستری تیس لوگوں کے کام کو دو لوگ جو انہوں نے سارا دن کیا ہے یہ پانچ منٹ میں توڑ کے فارق کر کے آ جائیں گے تخریب آسان ہے تعمیر مشکل ہے باپ نے پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے اور گھر میں ماں کیا کرتی ہے اگر ماں سن رہی ہیں ساری ماں ایک جیسے نہیں ہوتی الٹ بھی ہوتا ہے کہیں ماں کرتی ہیں زندگی لگا دیتی ہیں اور باپ نہیں چلنے دیتے ہیں نو علیہ السلام کی مثال مجھے یاد آتی ہے جب کشتی بنا رہے تھے تو ماں بلا بلا کے بچے کو کہتی تھی پیو تیرا علان تے کرنڈے آیا پی سلاب آنا ہے تجڑا ہے دے چچڑ جو ہوئی بچو پتر ایک کام کریں ایک کڑا کو شروع تو ترخانے ہمیں کلکل ٹھوکی جاند ہے ایدی چی نا بابی ایک تھپیڑا آنا ادھروں تو یہ ٹوٹ کے پھٹے پھٹے ہو جائے گی کیا بچے گا اماں پھر کیا کروں وہ پہاڑ پہ چڑ جانا وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بڑا سخت ہے پانی کبھی دیکھا پہاڑ پہ چڑتے ہیں اماں نہیں دیکھا تو پھر بیٹا میرے بیٹے ہو تو میری ماننا ابے کے ساتھ بننے ہی نہیں دی باپ بلائے وہ منظر کیسا ہوگا جب نو علیہ السلام رو رہے ہوں گا رب سے کہہ رہے ہوں گا اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا اور اللہ سامنے سے اپنے محبوب کو جھڑکے کہیں یہ تیرے لائق ہے ہی نہیں تیرا حل ہے ہی نہیں اور آقو کے سامنے جب ڈوبتے دیکھا تھا مجھے آج منظر یاد آگیا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے کیونکہ نو علیہ السلام کی بیوی نے نو علیہ السلام کو نبی مانا ہی نہیں ہے اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کی اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ نبوت کا بستر ہے نبوت کا گھر ہے نبی کی بیوی ہے اور حالت کیا ہے باپ کی چلنے نہیں دے رہی اللہ نے یہ منظر دنیا کو دکھانا تھا دیکھ لو یہ نتیجے ہوتے ہیں تو میان بیوی کا اپس میں کلیش نظریہ کا اختلاف ماں یہودی ہے باپ مسلمان ہے ساری زندگی کلیش میں گزر جاتی ہے پہلے پیار محبت میں دیکھا نہیں شادی کر لی ماں ہندو ہے باپ مسلمان ہے کل کو مسائل ہی مسائل ہے ماں عیسائی ہے وہ ادھر ہے پھر مسائل مسلکہ لگ ہے پھر مسلے اسی چپ کلیش میں بچے باگی بنتے ہیں اللہ کے لیے مل جائیے اور جب شادی ہونے لگی تھی جو آیت پڑی گئی تھی وہ بچوں کی تربیت سے پہلے آپ کی تربیت تھی اگر میاں بیوی ایک نفس ایک جان بن کے یک مشت ہو کے یوں ہی کٹھے ہو کے ایک مکہ بنا کے یک جان نہیں بنیں گے تو ان کے بچے جو ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا میں اتنے بکھریں گے اور اتنے ٹوٹیں گے جتنے ریت کے ذرے نہیں ہوتے ٹوٹے ہوگا تو آپس میں اتفاق اتحاد سمجھداری سے اپنے ترجیحات کا تعین کیجئے کہ بچوں کو دینا کیا ہے تربیت کون سی کرنی ہے اور آخری گزارش بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جدید چیلنجز کی بات ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی ملاقات میں کریں گے جس چیلنج کو ہم نے فیل کیا ہے اور بہت توڑ کے رکھ دیا اس چیلنج نے ہمیں کیا ہے وہ میں آپ سے بھی ایک سننا چاہتا ہوں یہ آخری رکھا تھا کہ ہر بندے کا اپنا چیلنج ہوگا ہر بندے کا اپنا درد ہے ہر بندے کی اپنی پریشانی ہے ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہے جی یہ لکھیے گا اور بڑی محبت کے ساتھ مزاق سمجھ کے نہیں آپ کا یہ جو چینل جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس نمبر پہ ایک دفعہ سینڈ ضرور کیجئے گا آپ کے اس درد کو امت کے سامنے ہم رکھیں گے میں اپنا درد رکھنے لگا ہوں سنیے گا ممکن ہے وہ آپ کا نہ ہو پوری دنیا گھومنے پھرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو سمجھتا ہوں جو دیکھتا ہوں جو دنیا کے دکھ اور زخم دیکھ دیکھ کے جس جگہ آ جا کے کھڑا ہوں وہ دکھ پتے کیا ہے میرے سامنے وہ دکھ میں نے پچھلی ملاقات میں اشارہ کیا تھا اس میں تفصیل میں دیتا ہوں میں نے اپنے شہر میں اپنے محلے میں صبح پوری رات سفر کر کے سڑکوں پہ گزار کے جب اپنی گلی میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں مجھے کسی دینی ادارے کی ایک آدھی وین بڑی مشکل سے نظر آتی ہے مگر جتنی گاڑیاں ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز یہ پتہ کدھر جا رہی ہیں کہ غلط جگہ نہیں جا رہی ہیں آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے میرے ساتھ لیکن میری یہ سوچ ہے نہ دنیا غلط ہے نہ آخرت غلط ہے اس کا حاصل کرنے کی سوچ اور طریقہ اور ریشو خراب کر دیتے ہیں اگر آپ نے کچھی لسی بنانی ہو تو ریشو کیا ہونی چاہیے پانی زیادہ ہونا چاہیے نا دودھ کم اگر آپ دودھ زیادہ کر دیں اور پانی کم کر دیں اسے کوئی کچھی لسی نہیں کہے گا اور اگر آپ نے کھویا بنانا ہے بھئی کھویا بنانا ہے دس کلو پانی ڈالے ہیں پائیا دودھ ڈال دیں کھویا بنے گا وہ بھئی نہیں یہ کیمسٹری جب تک آپ نہیں سمجھے گے بات نہیں بنے گی اللہ نے جو اس کائنات میں رہنے کی کیمسٹری دی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وللآخرت خیر اللک من الاولا آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے اور کتنی بہتر کر کے آنی ہے کہا کہ آپ نا فَأَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ اللہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں مانگتے اللہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کام کر دو فیفٹی ابو لے آئیے پچاس پوائنٹ ون کر دو بس پچاس پوائنٹ زیرو ون کر دو اتنی نیکیاں کر لو ٹھیک ہے انچاس پوائنٹ جو ہے فور نائن اگر آپ کے وہ گناہ اور جرم آگے میں پھر بھی معاف کر دوں گا فَأَمَّا مَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ بس تھوڑا سا کچھ اضافی کر کے لے آنا یہ اللہ کی سائنس ہے اور ہماری سائنس کیا ہے چوبیس گھنٹے دولت پیسہ مال کمائی حلال حرام کوئی تمیز نہیں کوئی امتیاز نہیں کہا دو لکمیں کھالے حلال کے کھالے اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتائی ہم نہیں سکھا پائے جہاں بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں نینانوے گاڑیاں جا رہی ہیں جہاں بھاگم بھاگ دنیا لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو سائنس سمجھ لیا ہے جو فنون تھے یہ فن ہے کہ دنیا کیسے کمانی ہے سائنس یہ ہے یہ ہے سائنس یہ ہے علم کہ رب نے بنایا کیسے ہے چلایا کیسے ہے فوٹو کاپی کرنا فن ہے کاپی کرنا فن ہے وہ آپ کو مجھے آ گیا قرآن کو پڑھ کے ہم نے سائنس کا نام لے کے کاپی کر کے دنیا میں اپنا مال بیچ لیا ہے ٹیکنالوجی ہماری چل گئی لیکن جس رحمان نے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ آخرت کو ترجی دو ڈبل ایکاؤنٹ زندگی رکھو تربیت میں سنگل ایکاؤنٹ نہیں ہم سب کے ایکاؤنٹ سنگل ہیں بس دنیا 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 مال پیسہ مادہ میٹیریل تو پھر کیسے بچے بھی کیا سیکھیں گے کہ اببہ تو بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ اب نصیت کر رہا ہے کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں جہاں سنتے ہیں وہاں تربیت میں دیکھتے زیادہ ہیں اببہ سگرٹ پی رہا ہے اور بچوں کو کہہ رہا ہے پوتھ تمباکو نوشی نہیں کری دی اب بچے ڈیبیا کو دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ سرطان کا فلان کا یہ پرابلم بن سکتی ہے وہ سکتی ہے باپ ہکا کھینچ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے باپ گالی دے رہا ہے بچے کو نہیں پریکٹیکلی عملی نمونہ بنیئے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ محبوب باپ کیسے تھے بھائی کیسے تھے رشتدار کیسے تھے عزیز کیسے تھے دیگر معاملات میں سلطان حکمران کیسے تھے حاکم کیسے تھے ریایہ کے ساتھ کیسے چلتے تھے یہ سیکھئے یہ سیکھئے اور یہ کیسے ممکن ہے کبھی بھی کسی دوسرے سے تقابل میں آخری کہہ بیٹھا یہ بڑی اہم چیز ہے تربیت میں ہم ہمیشہ بچے کو ایک ہی بات پہ ڈانتے ہیں اور فلانے اندھا بچہ دیکھے یہ ماشاءاللہ پنجھے نمازہ مسیح تھے پڑھ دے پھر پڑھتا ہوگا کیا کریں پھر ان کا بچہ ٹوپر یونیورسٹی ٹاپ کر گیا اس نے بھی اسی کلاس میں اسی جگہ اتنی فیص اس کی تھی تیری بھی تھی اسی گاڑی پہ وہ اسی پہ تو کبھی بھی کسی دوسرے کے بچے سے اپنے بچے کا تقابل مقابلہ موازنہ مت کریں سیلف کمپیٹیشن پہ لے ہیں ایستا ایستا ذات ایک بچہ روٹی نہیں کھاتا میں کہہ کہہ لوا کہ اس کو پیار محبت سے کسی ایک لکمے پہ حلہ شیری دے کے لے آؤں ممکن ہے کل کو دو لکموں پہ آدھی روٹی پہ آدھی سے ایک روٹی پہ ایستا ایستا میں دو پہ تین پہ لے جا سکتا ہوں ایک بچہ ایک اپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں لے سکتا لیکن میں اسے کہہ کے حمد دلوا کے ایک سے دو دو سے دس پہ لے جا سکتا ہوں اپنے بچوں کو ان کی ہر بچے کی ذاتین فرادی زندگی ہے ذہن کی دماغ کی وجود کی اپروچ الگ ہے اسے سمجھ کے چلیے گا انشاءاللہ آپ کا کبھی دل نہیں ٹوٹے گا یہ فرق ہے میں اپنے گھر کی جو دکھڑا سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میرے بچوں کی جو ماں ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بچوں کو بہترین ماں ڈھونڈ کے دیئے ان کے ساتھ کوئی اور نیکی کی ہو یا نہ کی ہو سمجھ آئے یا نہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی پیپر میں بیٹا سو سے کم نمبر نہیں لینے سو ہم ہم ٹوٹل ہنڈرڈ ہیں تو ہم بس کہہ دیا نا سو جو سو لیتے ہیں وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں سو نمبر لینے کے لیے بنے نا تو سو رکھو گے تو ملیں گے ہنڈرڈ کم ہوئے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی ایسے ہوگا وہ ہوگا مجھے ملتے ہیں میں ماں کی بات کی نفی نہیں کرتا میں کہتے ہوں بیٹا وہ پتہ ماما کیوں کہتی ہیں ان کی نظروں کے سامنے آئیڈیل تمہارا باپ بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی گیا ہے گولڈ میڈل گولڈ میڈل ٹاپ پر سارا کچھ لیکن ایک ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہوں بہتر یہ ہے جیسے ماما کہتی ہیں لیکن اگر نہ ہو سکا نا تو بیٹا پاس ہونے والے نمبر لے کے آ جانا بس میں کچھ نہیں کہوں گا ہے بابا ہاں جی کیوں اتنی نرمی کیوں میں نے کہا بیٹا یہ نمبر سارا کچھ نہیں ہوتے ہیں یہ ڈگرییاں صدا کام نہیں دیتی ہیں آپ کا رویہ آپ کا اخلاق آپ کی تربیت آپ کا لب و لہجہ میں نے ان لڑکوں کو اپنی کلاس میں دیکھا ہے جو ٹاپر نہیں تھے نکمے تھے گالیاں ملتی تھی کان پکڑوائے جاتے تھے برا بھلا کہتے تھے اساتذہ آج وہ جتنا کام کر رہے ہیں اور جس مقام پہ پہ پہنچ گئے ہیں شاید وہاں ہم نہیں پہنچیں اوپر والا بھی تو ہے نا کوئی فیصلہ کرتا ہے وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے ایک ہی پلاٹ خریدا جاتا ہے مسجد کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں برابر جب ونڈ ڈلتی ہے تقسیم ہوتی ہے مسلحہ اور محراب کہاں رکھنا ہے اور واشروم کہاں بننے ہیں پلاٹ تو ایک ہی تھا یہاں پھر چارے نہیں چلتے تو تقدیر اور مقدر کے ساتھ جوڑ کے سیلف کمپیٹیشن میں آئیے آپ اچھا ہی سے اچھا بنیے لیکن کسی دوسرے کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہے جیتنا کسے ایک نے ہوتا ہے وہ جیتے اور آپ ہار جائیں اور آپ خود کشی کر لیں نہیں بلکل نہیں آپ ہار کے بھی ہزاروں لوگ اسے جیتے ہوئے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس لیول پہ جب آکے ہم چلیں گے یہ ساری باتیں میرے چیلنجز ہیں باپ کے ماں کے اس سے بھی اور جدید ترین ہے مگر ہم ان کو جدید میں ذکر کریں گے جو آج ماں باپ کے ساتھ مسائل ہیں اور ماں باپ بے بس ہو گئے ہیں ان کے پر کاٹ دیئے گئے ہاتھ کاٹ دیئے گئے پاؤں کاٹ دیئے گئے محدود کر دیا گیا بے بس اور لاچار ہو گئے کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر نہیں پاتے رونا چاہتے ہیں تو رو نہیں پاتے ہسنا چاہتے ہیں تو ہسنی چاہتے سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ سامپ کے موہ میں آگئی چھپکلی کوڑ کر لی چھاڑے دا ہے تاہمی باجے لگ دا ہے کھان دا ہے تاہمی کوڑ لگ دا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے جو گزارشات کی ہیں یہ درد ہے یہ درد ہے خالص اس درد کو لے کے نکلیے اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ میری مدد فرما میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اللہ اولاد نہیں دی تو اچھی اولاد دے اللہ دی ہے تو اس کی تربیت میں میری مدد فرما وہ بیت اللہ کی منزلیں اٹھاتے ہوئے اور بنیادیں اٹھاتے ہوئے رب سے دعائیں مانگ لی تھیں اللہ ہمیں ہمارے مناسق بھی سکھا دے اللہ ہمیں دونوں کو بھی اپنا متی اور مسلمان بنا دے ہماری ذریعت کو بھی مسلمان بنا دے اللہ پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دینا تو یہ چیزیں لے کے ہم چلے ہیں آج کی اس ٹاپک میں والدین کے جو درد ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے اور میں دعا دیتا ہوں ان والدین کو جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولادوں کی تھنڈک اور وہ انشاءاللہ کسی جگہ پہ پہنچ گئی ہیں اللہ انہیں نظر بد نہ لگے ان اولادوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور جن کی چاہتوں کے مطابق ان کی اولاد نہیں ہو سکی اللہ موت دینے سے پہلے پہلے اولاد کو سمبلی ہوئی دکھا دے سیدھی دکھا دے اس مجلس میں میرے ایک وہ بھائی بیٹھا ہے جس کے باپ نے بڑے ترلے کی ہے میرے سامنے میرے پوتنوں ایک دفعہ کہہ دے داڑی رکھ رہا ہے میری بڑی چاہت ہے لیکن میں نہیں کہتا تھا میں کہتا تھا تبدیلی وہ ہے جو اندر سے آئے آج اس بیٹے کی داڑی جوڑی کی داڑی لیکن باپ دیکھنے نہیں آسکتا تو والدین کے ہوتے ہوئے یہ ہم اولاد کو نصیت میں کریں گے جو چیلنجز ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا تَوْفِقِي اِلَّا بِاللَّا